بیہار سرکار پردیش میں اپرات کو روکنے کے لاغ دعوے تو کر رہی ہے لیکن یہاں بدماشوں کو پولیس پرشاسن کا کوئی خوف نہیں بدماش سرعام فائرنگ کرتے نظر آ رہے ہیں نگتھانا شیطر کے ایک خالاسی محلے میں اسمیں ہڑکم مچ گیا جب ایک زمین کے ٹکڑے کے لیے دو پکشوں میں آمنے سامنے تاور توڑ ہو گئی دندہڑے گولیوں کے آواز سن کر محلے میں دہشت کا ماحول بن گیا آن انفانن میں لوگوں نے پولیس کو سوچ نہ دی اور موقع پر پہنچ پولیس نے گھائلوں کو اسپتال میں بھرتی کر آیا گیا آن انفانن چیتر میں آج زبا ایک گولی باری کی گھٹنا سامنے آئے تھی پولیس توریت ریسکونس کرتے ہوئے گھٹنا ستر پہ پہوچی تفتک پتہ چلا کہ دو لوگ انجیڈ ہو چکے ہیں دونوں کو آسکل لے جایا گیا ہے اس کے بعد وہاں پہ توریت کروائی کرتے ہوئے دونوں پچوں پہ ریڈ کیا گیا دونوں پچ سے کچھ کچھ لوگوں کو ڈیٹین کیا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ کافی آمز بھی ریکاور کیا گیا ہے اب آگے کی کاروائی کی جا رہی ہے ابھی تک تو سامنے آیا ہے اس میں تین لوگوں کو گولی لگی وہیں اسپیو پیندرنات برما نے کہا کہ تین لوگوں کو گولی لگی تھی جنہیں گمبھیر حالت میں وشوامتر گلوبل نرسنگ ہوم میں بھرتی کر آیا گیا جس میں ایک یوک کی لاج کے دوران موت ہو گئی گولی باری کی سوچنا ملے گی اس کے ساتھ ساتھ کاروائی کرتے ہوئے دونوں پچوں کے لگ بارد چودہ لوگوں کو ڈیٹین کیا ہے اور دونوں درف سے آتیان کی براہ مدلی بارد چودہ اور خیار پرچ کر کے آگے سے کر رہے ہیں اس میں ایک برگتی کی ملے گی ہوگا یہاں ہاں ایک برگتی کی لاج کی کارم میں ملے گیا ہے سار یہ گولی باری کیس کاروائوں سے وہ کچھ پتا چل پایا ہے یہ دونوں کی تین سے جمین پر پلوٹ کو لے تو سکت بیوار چل رہا ہے اسی کے سمبن میں آج گولی باری ہے پورٹل میں ایک ساپ لگے رہے ہیں پولیس نے گھٹنا کی سکتی سے جانچ کرتے ہوئے دونوں پکشوں کے لگ بھگ چودہ دبنگوں کو گرفتار کیا جن سے میرے ہتھیاروں کو بھی پولیس نے ضبط کیا ہے اسپتال میں دونوں خائلوں کی صحیح نازک بنی ہوئی ہے برحال پولیس دبنگوں کو گرفتار کر کاروائی میں جھٹ گئی ہے پنجاب کیسری ٹی وی کے لئے بکسر سے سنجے کمار اوباد ہے کی ریپورٹ